موسیقی اب اس کے بلیف موڈل کی طرف چلتے ہیں کہ اس کو کیسے بلڈ اپ کیا جا سکتے ہیں؟ اس کو نا آپ کو ایک سیکنس بنانا پڑے گا آپ کے سپیشلی جو پیرنٹس ہیں نا بچوں کے اندرسی کو بنانا جو خود ہیں وہ خود بنائیں پھر تو جو بالک ہیں وہ خود بنائیں مگر آپ کو کرنا تو ایسی ہی پڑے گا کیونکہ سیکالوجی جب تک مومنٹم ہوتا سیکالوجی کا جو کام آپ پہ در پہ کری جا رہے ہیں وہی کام آپ سب کانشیسلی کرتے رہیں گے لا شعوری طور پر بھی آپ وہی کرتے ہیں جس کی شعوری طور پر کام کی پیکٹس کی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کو تو کئی دور پتہ بھی نہیں ہوتا آپ نے اصول کمپرمائز کی ہوتا ہے کیونکہ آپ کا مومنٹم بنا ہوتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں پر ایسی ہی ہے کیونکہ سارے ہی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا مومنٹم بن جاتا ہے اس لئے شروع کی سزائیں جو ہیں وہ کام آتی ہیں ایسی چیزوں کے خلاف جب ماں باپ نے دی ہوتی ہیں تو آپ نے اس کو ایمپلیفیکیشن کہتے ہیں سیکالوجی میں آپ نے ایمپلیفائی کرنا ہے اس ایونٹ کو جس میں انٹیکریٹی انٹیکٹ رکھی ہے بچے اور آپ نے اس چیز کو بھی ایمپلیفائی کرنا ہے سزا کے طور پر جس میں بچے نے انٹیکریٹی کامپرمائز کر دی ہوگا اگر آپ نے ایمپلیفائی نہ نہ کیا اس کو پھول طریقے سے مطلب ان ایکٹ کر کے پھول طریقے سے فاولہ نہ بچا دیا تو آپ نے اپنا کام نہیں کیا بلیب بنی نہیں بچے کیا اور جو لوگ بڑے ہیں جو پیرنٹس نہیں ہیں جنہوں نے خود دیکھنا ہے کیا میں کیا کروں تو ان کے لئے بھی میں یہ بتا رہا ہوں کہ جیسے ہی آپ دیکھیں ایک بندے نے ایک کام ایسا کیا ہے اصول پر قائم رہا ہے پابند رہا ہے اور اس کو اسی طریقے سے سیلیبیٹ کریں اور اس کو اسی بات کی مبارک بات دیں اور اس کو بتائیں کہ اس کی طرح آپ نے رسپیکٹ کی بھی بتائیں اس کو کیجولی مت کر دیں یہ جس ماحول میں اور جس دور میں آپ زندہ ہیں ادھر ہر چیز سیلیبیٹ کی جاتی ہے سوائے ان اصولوں کی کوئی اس کو سمجھ رہتے ہیں ہاں یہ تو ہمارا فطر ہی تکا دیا تو تو نے کوئی احسان تو نہیں کیا جی ہے اس نے احسان نہیں کیا مگر آپ تو کریں نا آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے میرے پاس نا یہ بہریہ لاہور میں میں لیکچے دے رہا تھا تو ایک بچھی دو بچھی آئیں ہی میرے پاس لیکچے تھا پرپرز آف لائف کا اور وہ تھی ادھم مچا ہوا تھا مطلب میں آپ کو تفصیل میں نہیں جا سکتا میں آدھے لیکچر میں ہی میں نے لیپ ٹاپ پیک کر دیا میں آپ سے سمرے تھے کوئی کونسٹ ہونے لگا ہے میں تو پرپرز آف لائف کے لیے آئے رہتے تھے آپ لوگ جائیں وقت ضائع کر رہے ہیں آپ اپنا تو آدھے لیکچر میں ہی میں نکلے ہوں ہمیں ہمیں ہمت آر چکا ہوا تھا مگر وہ دو بچیاں کھڑی بھی تھی اٹھارہ اننیس سال کی تھی پرسٹیئر کی تھی وہ آئی اونیورسٹی میں اور وہ میرا انتظار کرنی تھی کیونکہ وہ شاید ہی مجھ سے بات نہیں کرنی تھی پبلک میں تو میں نکل رہا تھا تو انہوں نے مجھے پھر کہا کہ سر آپ سے بات کرنی ہے اور میں نے اسی طریقے سے ان کو برش آف کر دیا میں نے ڈیجیکٹڈ موڈ میں تھا میں نے کہا اب انہوں نے کیا بات کرنی ہے تصویر کی چانی ہے آپ نے یہ وہ اٹھارہ سال کی ایک بچھی ہے آئیشہ نام اس کو بیری ایجنوستی میں ایسے مجھے دیکھا وہ کہتی ہے کہ سر آپ نے یہ بات کیا نا یہ مساری عمر میں یہی سوچتی رہی ہوں اللہ نے آپ کو بھیجائے دے میں اٹھانہ سال کی بچھی کو دیکھا ساری عمر کتنے سال کی عمر ہے آپ کی جو آپ نے purpose of life کے اوپر آپ نے مجھے پتا ہے میرا purpose of life کیا اور مجھے پتا ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا میں نے ایسے کیا purpose of life ہے اور میں ابھی بھی اسی brush off mode میں ہی تھا اللہ افسر نے کہا کہ میں نے یہ ٹرانسیکشلس کا سکول کھولنا ہے لاور میں ان کو جانور والی ٹریٹمنٹ ملتی ہے میں چاہر ہوں کہ ان کی تعلیم ہو جائے ان کو بھی انسانی ساتھ کے پر register کرلوں میں اٹھانہ سال کی بچھی مجھے بتا رہی ہے تو میں اُدھر ہی چھاک میں چلا گیا اور میں نے کہا مہے ساتھ ساتھ چلو بھائے اور اس کے باہر جو بانچیز لگے ہوئے تھے جو ان کے باہر ہال میں تھے میں اُدھر بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ کیجول throw away statement تو نہیں ہے میں یہ چک کر رہا تھا میں نے کہا پتا ہے کیا اس کا مطلب کیا ہے میں نے کہا پھر میں پتا ہے اس کی قیمت کیا ہے میں پیسے ایک کٹھے کر لوں گا میں نے کہا پیٹا پیسے لیں تو میں ایک کٹھے کر رہا لوں گا آپ کے لئے قیمت تو یہ دینی پڑے گی اس لئے وہ تو اور سے سن لے ساری عمر کماری رہے گی ماں کو تیرے نرویس بلیک ڈاؤن ہو جائے گا کہ یہ جو وہ ہجنوں والی بیٹی یہ والا ٹیک لے گا تیری ماں کو نرویس بلیک ڈاؤن ہو جائے گا باپ کو ہارڈ اٹیک ہو جائے گا تدکار دی جائے گی تُو گھر سے تیار ہو قیمت دینے کے لئے رونہ شروع ہو گی چلی گی شام کو اس نے مجھے کال کی میں جیسر میں تیار ہوں ساٹھ ایک ہزار ریجسٹرڈ انسیکشل دن لاؤر کے جنگ ہمیں پتا ہے ایک ہمیں پتا ہے ساٹھ ہزار انسان پچھانے کے لئے دو بندے مر جائیں خیر ہے یہ اٹھانہ سال کی بچی میں نہیں بتایا یہ قیمت ہے تو ٹھیک ہے دینے پڑی سمجھیں گا اور سے اتنا آسان کام نہیں ہوتا تو کیا کیا پھر بلیف کیسے بنتی بچے کی میں نے پھر کراچی لاہور نیو یارک ٹورانٹو ہر جگہ کال کی کہ اس نمبر پہ کال کرو اور وہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں اس نمبر پہ کال کرو اور اس بچی کو مبارک باد اور رینفورسمنٹی کال کرو گی کہ ہمیں ابھی ساحل عدین نے بتایا ہے ہم تیرے ساتھ کر رہے ہیں یہ ادھر سے ہیلی مت بلیف ایسے نہیں بنتی اندر سے ایک اموشنل شوری شوری ہوئی اور آپ نے کر دیا اگلے دن ختم ہو جائے گی ہو موٹیویشنل سپیکر نہیں ہے اسلام میں مسلمان بلیف بناتا ہے اگلے کے پھر اگلے دن پھر میں نے کال کی لوگوں دوبارہ کال کرو اس کو پوچھو کیا کیا چاہیے اس کو اس کے لیے لیکن اس کو پتا ہو یہ صحیح کام ہے صحیح کام کو کچھ سیلیبریٹی نہیں کرتا کانسٹ پہ ڈانس کر لیتے ہیں جا کے ہم جب اسلام کو بھی کام کرتا ہے سارے کے سارے سوگ میں آ رہتے ہیں خائب ہو جاتے ہیں یاد رکھئے گا بلیف بنانی پڑتی ہے بلیف خود ہی نہیں بن جاتی ہے رینفورشمنٹ چاہیے ہوتی ہے پہ در پہ ڈوز چاہیے ہوتی ہے وہ بھی اٹھانا سال کی بچی کو تو کیا پتا دس سال موٹیویٹ اور کرنا پڑے کہ یہ بھی فکر نہ کر پیسے چاہیے آ رہے ہیں یومن ریسورس سے یہ آ رہی ہے بس اپنی اس کردار میں چھک میں نہ آ جائیں تو کہیں پہ تکلیف آئے گی خدا کی قسم آئے گی ماں باب مریں گے زدکاری جائے گی روز ٹیگ لگیں گے ییس لوگ تضحیق کریں گے تھڑک پہ چلتے ہوئے تھٹھے اڑائیں گے مزاق کریں گے مزاق اڑائیں گے اور تضحیقی اس لیول پہ کریں گے کہ کسی کو مو دکھانے کا بھی لگی بھی رات کو سوتے وقت اکیلے میں اللہ کو کس کے انتظار میں بیٹھی بھی ہے مرنے کے انتظار میں بیٹھی یہ ہے یہ مسلمان اگر آپ بھی پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم ایک question at beingmuslim.com پر اپنے سوالات میل کر سکتے ہیں ساحل صاحب آج جو سوال ہم نے میل سے سیلیکٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ گھروں میں ایک بچے کی کریکٹر بیلڈنگ کرنے کے لیے کہ being a muslim کوئی سیلیبس کوئی نساب نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے نہیں تھا اب ہے اب میں اسی پہ تو کام کر رہا ہوں اور میرے ابھی کچھ عرصے میں مجھے 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 سیریز بکس جو کہ ایکلیکٹک لرننگ موڈل ہے ایج وائز بنایا گیا ہے جو کہ ایڈلٹھوٹ تک پہنچا دیتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ پروسس ہے وہ کریکٹر بیلڈنگ گئی سب ورشیوز کی تریننگ موڈل ہے وہ تو وہ ابھی پبلیشکیشن ریڈی تو نہیں ہوا آٹھویں سال تک کہ بچے کے لیے ریڈی ہو گیا ہے وقت لگے گا مگر پندرہ بیس سال لگ گئے اس کو بنتے بنتے کہاں سے لے رہے ہیں سیرا سے سائنٹیفک موڈلنگ سے بچے کی لائف سائیکل سے جو برین ڈیویلپ ہو رہا ہوتا پھیکالوجی کیسے ڈیویلپ مرتب کی رہتی ہے بچے پیڈاگوجیکلی سیکھتے نساب تو اور بھی لوگوں نے بنایا ہوا ہوگا مگر وہ کسی ایک سیچوئیشن کو حینل کرنے کے لیے پھیکالوجی موڈل کی ضرورت تھی جو بھی اب کریں جا کے آہ میں نے بنایا ہوا میں نے بنایا ہوا میں نے بنایا ہوا میں نے بنایا ہوا آپ نے صحیح کہا کہ گلوبل لیول کے اوپر مسلمانوں نے کبھی بھی اس بارے میں ایک سٹرکچرڈ اپروچ کے ساتھ سٹیپ نہیں لیا سامنے نظر آ رہا ہے بچے پر رشک میں ضرورت ہے تو ہر کوئی کو تو قرآن کا حافظ یا قرآن قالم نہیں ہوگا تو کیا کیا جائے تو یہ تو ایک نصاب بنا رہا ہے اس طرح کے ہزاروں کی ضرورت ہے اور میں پھر بتا دوں سیرہ کی تعلیم بھی مسلم آپ کو بیسک ہونی چاہیے قرآن پاک کا فہم ماں باپ کو قدی سے پہلے ہونا چاہیے کیا اب آپ بچوں کی پروشش کی نوبت آگئی نا تو آپ کیا کریں گے مسئلہ آپ نے پھر بھی قرآن سے ہی لینے جب بچے بڑے ہو رہے ہوں گے پھر وظیفے کر رہے ہوں گے یہ میں پھر بتا دوں آپ کو جتنے مصیبتیں آنی ہیں وہ فرائض کے نا کرنے سے آنی ہیں وہ وظیفوں کے کرنے سے جانی نہیں ہیں جو کام فرائض کے نا کرنے کی وجہ سے آپ کے سر پیان ہے وہ وظیفے کرنے سے نکل نہیں جانا آپ تو وہ مظیبت کو اگر آپ نے نکل پہلے سے ہی ڈیل کرنا ہے شروع سے بلڈ اپ اور پراپرلی کرنا ہے یہ ماں باپ کا بیسک کام ہے کہ وہ جس طریقے سے بھی بچوں کو دیکھتا ہے نا مطلب پندرہ بیس سال کی بچے کو اسیوم کیا کریں جب بچہ پیدا ہوتا ہے کہ بیس سال کا میرا جو بچہ ہے جو بیس سال کا جوان ہو جائے گا اس میں کونسی ایٹریبیوٹس ہو چاہ رہا ہے اس کو ریورس انجینئر کریں گے آپ یہ بیسک سینس ہے اور ڈیلی لائف کے پیرنٹس نہیں بن سکتے آپ سال کا بچہ جو سکول میں ڈالتے ہیں تو سال بعد جو گریڈ لینا ہوتا ہے اس کی تیاری تو پہلے قرار ہوتے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو بیس سال بعد اس نے وہ مسلم کی جو گریڈنگ ہے نا وہ کس گریڈ کا مسلم ہونا اس کی بھی تو تیاری کریں اور اس میں سے کچھ ایٹریبیوٹس کی ایسے ہیں جس میں بیس سال ہی لگیں گے تیار ہونے میں کچھ ایسے ہیں تو حساس سال میں تیار ہو جائیں گے مگر آپ کو پتہ ہی نہیں آپ ویجن ہی نہیں رکھتے ایسا کیا آپ کا بچہ نے ایڈالٹ بھی ہونے کسی دن اور اس وقت وہ کیا غدر مچا دے گا دنیا میں آپ کے گھر میں بھی اور دنیا میں بھی تو پھر آپ تو دشمن ہیں نا ہم سب کی مجھے آپ کو مجھے چھ ایسے ہیں کہ میرے بچے نے کیا ماحول دیکھنا ہے اس کو کون سے کریکٹر ایلمٹس چاہیے اور ماحول جیسا بھی دیکھنے کریکٹر ایلمٹس تو پھر بھی کونسٹن رہیں گے تو آپ کہیں جا کر دیولپنٹل موڈل کریں گے بس آپ نے نرسید کیا ورنہ اکرانے پینے کا انتظام کر دیا اور اس کے رہنے سہنے کا انتظام کر دیا لگجری دھاں کو پچا دی اس کو تو آپ نے تو فکلیف ہی پوچھا یہ دنیا کو یاد رکھیں کہ either you're part of the solution or you're part of the problem most parents are part of the problem you're not being part of the solution unless you're doing something consciously and most people are the problem not just part of the problem کیونکہ سب کامنیلٹی ہوئی ہیں اور گھر سے دو نمبری پنپ رہی ہیں کوئی دو نمبری سیکھنے کا سکول تو نہیں ہے جو انسان جاتے ہیں وہاں پہ تمہارا بچہ سکول چلا گیتا اوہ آپ تو دو نمبر ہوگا اب پارلیمیٹ آوز میں پہنچ جائے گا ایسے تو نہیں ہوتا گھروں سے دو نمبری سکھائی جا رہی ہے سکولوں سے نہیں سکھائی جا رہی ہے دو نمبری کے خلاف غلطکاری کے خلاف فت فیلی کے خلاف برے کردار کے خلاف انسلیشن نہیں انسلال کی جاتی دنیا نے تو آپ کو پھر وہی سکھانا ہے جہاں پہ سکھایا ہے دنیا نے وہ لے شتربر بے مہار چھوڑیں گے بچوں کو تو وہی ہوگا جو کی ہے انہوں نے آج تک آپ خود دیکھ لیں ہزار کا سیمپل نکالیں کتنے مومن نکلیں گے اس میں کیا ہوا کیا ہوا بہر والوں نے کون لے انویجن ہی نہیں کیا ہے ایسے بات سائل صاحب ہمیں جو ای میل موصول ہوئی ہیں اس میں سینڈرز ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایک فیلڈ میری چوئس کی ہے میرا انٹرسٹ بھی ہے اس میں اور مجھے پتا ہے کہ میرے کام کی نویت ایسی ہے جو مجھ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے ایک خاص قسم کی ریکوارمنٹ ہے فوکس کی لیکن میں فوکس کر نہیں پا رہا تو اس کا کیا حل ہے فوکس جو ہے نا انسان کا فطری ڈیزائن ہے فوکس میں ہی رہتا ہے انسان کس چیز کی اوپر فوکس ہے یہ ایسی سوال ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کسی بھی موقع پر کسی ایک جگہ پر فوکس نہ کیا ہو انڈرسٹینڈ سائنس کی ایس کی آپ کا جو ہرمون ہے ڈوپامین وہ بنا ہی فوکس کے لیے ہے وہ اس لیے آپ کو کسی ایک کام کو کے اندر آپ کی انڈیلیجنس بڑھاتا ہے کیونکہ وہ آپ کو اس پر فوکس رہتے ہیں آپ کا آئیکیو بڑھ رہا ہوتا ہے اس سے بکرز آپ اس کو جان رہے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پہلے رہے ہوتے ہیں آپ کو ہر وقت وہ مرکوز رکھتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ارتقاض ہے نا کسی ایک کام کا اس کی دو لیولز ہوتے ہیں ایک ورٹیکل فوکس اور ایک ہوریزانٹل ایک ویلیو کہہ وہ عمل کیجرمی تعملی وزبی اللہ پیسر کیجرمی تعملی ڈوپامین کرتا ہے کہ ایک ورٹیکل فوکس کے اندر آپ کو امرز کر دیتا ہے اور آپ کے اندرے جیس کاری اور انہوں سے زمین بڑھ بہتے ہیں کہ آپ کی طرح کریں کیونکہ پکچھتے ہیں اور اس کام کے ہوجاتے ہیں پلیسمنٹی کئی پہ تو آپ کا مسئلہ یہ بن جاتا ہے پھر کہ آپ ایک کام کے اندر تو بہت تیز رہتے ہیں مگر اور اس میں آپ کی انٹیلیجنسی بہت بڑھ جاتی ہے مگر اوورال ان ایک پکچر آپ کا وزڈم ڈراپ ہو جاتا ہے تو اگر آپ سپرفیشل دو نمبر آرٹکلز پڑھیں گے گوگل کے اوپر اور اکیڈیمک جرنلز نہیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی نہیں اس میں لکھا یہ ہوگا کہ دوپامین آئی کیو بڑھاتا ہے آئی کیو واقعی بڑھاتا ہے کسی ایک کام میں مگر آپ کا وزڈم ڈراپ کر دیتا ہے اگر آپ کا اصل میں جنرل آئی کیو ڈراپ ہو رہا تھا دوپامین